اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں کاشن شدہ آپ سب کالکم ہوگیا گائز میرے یوٹیوب چینل کاشی بھائی ویلوگز پر امید کرتا ہوں تمہیں دیکھر سننے والے بلکل ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ پاکا لاک لاک شکر ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں سانی بھائی آج ڈیٹ کیا ہے ویسے نہیں بتایا جنوری کی کوئی تقریباً پندروں تاریخ ہے آج ہاں بلکل پندروں تاریخ ہے جنوری کی بھائی صاحب اور آج موسم جو ہے وہ اگر میں آپ کو چیک کر رہا ہوں تو بیسے یہ چیک کرو بلکل خوشکوار موسم اتنا زبردست موسم ہے بلکل اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح اپرین میری کا موسم ہوتا ہے اس طرح کا ہو رہا ہے لیکن ہمارے لیے یہ اچھا موسم نہیں ہے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے پانی کی برف کی کیونکہ زمین بہت زیادہ خوشک ہو چکی ہے اور بہت سارے لوگوں کا پانی بلکل ختم ہو چکا ہے اللہ پاک سے یہی دعا ہے آپ سب لوگ بھی دل سے دعا کریں کہ اللہ پاک بہت زیادہ برف نصیب فرمائے دل سے دعا کریں کہ اللہ پاک برف زیادہ سے زیادہ نصیب فرمائے کیونکہ اگر برف نہ ہوئی تو پھر گرمیوں میں بہت زیادہ بارشیں ہوں گی اور کیڑے بغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ساون کے موسم میں اس کے علاوہ پانی خوشک ہو جاتا ہے پانی پینے کو آج ہی نہیں مل رہا تو پھر گرمیوں میں کیا بنے گا وہ آپ لوگ خود سوچ لیں اللہ پاک سے لازمی دعا کریں دل سے دعا کریں کہ بارشیں نصیب ہوں بھائی صاحب میں نے ایک اپنی پرانی ویڈیو دیکھتی آج سے پورا سال پہلے جب یہی دین تھا اور بہت زیادہ برف پڑی ہوئی تھی وہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں میں پچھلی ڈاؤنلوڈ کر کے جہاں پر لگا رہا ہوں وہ آپ دیکھیں آپ ویڈیو شریعہ دیکھیں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کاشی بھائی ولاگز پر ولکم کرتا ہوں سب کا کاشی بھائی ولاگز پر لیکن کیا صورتحالی سی ہوگئی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہو گیا ہے پرنک جو ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتاتے ہیں کہ کل کا جن لوگ نے میرا ولاگ دیکھا ہوگا ان کو پتا ہوگا موسم کی صورتحال کیا تھی ہم کھیمیں بھی گئے ہوئے تھے لیکن ابھی جو سین ہے نا یہ اس طرح کا ہے کہ راتی رات ہمارے ساتھ پرنک ہو گیا ہے مطلب کہ حالات بدل گئے جذبات بدل گئے صورتحال بدل گئی موسم بدل گیا اور اتنا بدلا اتنا بدلا کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں پتا چلے گا کہ کتنا بدل گیا ہے نہیں پیچھے آپ صورتحال آئی ہے ویو تو بڑا مزے کا آرہا ہے لیکن جو ہے نا ہم نے مو دویا اس بوٹ کے ابھی تقریباً گیا رہا ہو چکے کون ہی لوک تو برف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پڑ گئی ہے ہمارے ساتھ یہی پرنک ہو گیا ہے کہ اس بار جو ہے پہلے برف نہیں پڑی اتنی زیادہ اور آج آکر اتنی زیادہ برف پڑ گئی ہے کہ برخت ٹوٹ گئے ہیں تقریباً اور ایک فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے ابھی میں جا رہا ہوں اپنے آبو کے گھر وہ اکیلے ہیں آج تو لینٹر سے برف پھیک رہے ہیں ہمیں تو اسی حلپ کریں گے ہمیں تو پھینکنے کے لیے اتنی ہوتی جو پھینک رہے تھے وہ لگا ہوا ہے چھوٹا بھائی تو ابھی چلتے ہیں ادھر پھر آپ کو بتاتے ہیں ابھی سین کچھ اس طرح کا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ برف تقریباً ایک فٹ سے زیادہ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ پڑ چکی ہے اور لگا تار لگی ہوئی ہے برف کی سپیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو لگتا کچھ ایسا یہ ہے کہ برف ایک گز سے زیادہ ہو جائے گی تو بجلی رات ایک بجے کی گئی ہوئی ہے اور بادل لگا تار بول رہے ہیں یہ آپ تار پر برف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تار کی صورتحال کیا ہے یہ اتنی اتنی برف اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ برف کا اتنا ویزن ہو گیا ہے کہ ہمارا جو درخت ہے خوبانی کا بڑھ مجھے کی خوبانی لگتی تھی اس پر وہ ٹوٹ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ڈسٹ دیکھ سکتے ہیں یہ درغائی بھی ہو گئی ہے کہیں یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس کی تو کافی زیادہ برف ننا پوٹھی میر خان مناور ٹاؤن میں ابھی پڑ چکی ہے یہ ساری صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین کے اوپر کوئی فٹ فٹ سے زیادہ برف ہے ساتھ میں یہ ٹین سے جو نیچے گر چکی ہے یہ ابھی لگتا ہے کہ اوپر جڑے گی جا کر اس طرح برف کو جو ہے لینڈ سے یا ڈب سے پھینکا جاتا ہے موسیقی 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 ایتر دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بیٹس پڑی ہوئی ہے پورا ڈیر لگاوائے پر اوپر اتنی اوپر رہتی ہے اتنی اوپر رہتی ہے موسیقی تباہی یہ ہے تباہ و برباد زلیل و خوار برف میں اب کوئی بتائے کہ جائیں گا ہوں موسیقی 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 ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر روڈ کی طرف تو روڈ میں چل کے دیکھتے ہیں کہ روڈ کی کیا صورتحال ہے ساتھ ساتھ بجلی کا بھی پتہ کرتے ہیں سروس تلاش کرتے ہیں کہ سروس اگر آئے تو آج پیکیج بھی ختم ہو رہا ہے بچے تو یہ اچھا ہے تو سروس تلاش کرتے ہیں پھر پتہ چلے گا کہ روڈ کی کیا صورتحال ہے موسیقی تو فرپ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ماؤنے واللالو بوٹائی بیت پڑی جی یہ تار آپ خمبے سے دیکھ سکتے ہیں جی بالکل نیچے آگئی ہے لٹک کے تو اس کی کیا صورتحال ہوگی اس طرح کر کے بزر میں بڑھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بنایا ہے وہ کتی اگمیگی دکھنے سی یہ ہی ماری ٹاچڑی ایشنی بوچ کی ماری صل سالے کو بھم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو تو یہ درخت پورا ٹوٹ کے مطلب کے آکے تو روڈ میں گرگی لے دیکھ سکتے ہیں جی اتنی برف پڑ گئی ہے کہ گر تقریب ان لوب چکے ہیں تو میرے ولوگز میں آپ درف ہی انجائے کر سکتے ہیں دور درست کے جتنے بھی لوگ ہیں مبارف انجائے کریں تو سبسکرائب ضرور کریں جسی طرح کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کی ملیں گی تو اس وقت اور پڑھنے لگی ہے اس سے پہلے کہ میں گھر پہنچا ہوں نہیں تو راستے میں بہت زیادہ پڑ جائے گی اوپر بھائی لوگ ایک سال پہلے کا آپ نے میرا ویلاغ دیکھا ہے آج کے دن ہی صبح صبح میں آیا ہوں اوپر کی طرف پہلے میں نے ویلاغ سٹارٹ کیا تھا اوپر کی طرف آیا ہوں میں نے جانا تھا بزار میں سامنے مجھے پہاڑوں کے ایک غزبناک منظر دکھائی دے رہا تھا ایک خوبصورت اور بہترین منظر دکھائی دے رہا تھا لیکن افسوس اس بات کا آیا ہے کہ بھائی صاحب آپ پہاڑ اوپر دیکھیں تو بہت کم برف ہے پچھلے سال اسی دن میں نے یہ جو ویڈیو میں نے پیچھے لگائی ہے اسی دن کی ویڈیو تھی اور کتنی زیادہ برف تھی انجائے بھی کی ہوگی آپ نے اس سائیڈ اگر آپ کو لیفٹ سائیڈ دکھاؤں میں تولی پیر وغیرہ بلکل ختم ہو چکی ہے برف سبزہ بلکل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خوشکی خوشکی ہے کافی ساری غلطیاں بھی کی ہوں گی میں نے ویلاغ میں دیکھا نہیں ہے میں نے سیکر کے لیکن ایک سال پہلے کا ویلاغ تھا تو غلطیاں ہوئی ہوں گی وہ آپ لوگ اگنور کریں ویسے آپ دیکھیں کہ کیسا منظر ہے یہ خوبصورت تو ہے لیکن بلکل برف ہے ہی نہیں اور اس دن ہی جو یہ والا ویلاغ میں نے آپ نے پیچھے دیکھا ہے اسی دن کا ریکارڈ ہوا ویلاغ تھا اور آج آپ دیکھیں کہ پہاڑوں پر بھی برف نہیں ہے تو ہماری سائیڈ کیا ہوگی بیسا ویلاغ کو میں کر رہا ہوں یہی پرنٹ ملتے ہیں ناکس ویلاغ میں ابھی کے لیے دے ہیں اجازت